بولیورڈ کے گنگ خان یعنی شاروخ خان کے فانس کے لئے ایک پریشان کر دینی والی خبر سامنے آئی ہے آکٹر کو کس سمیں پہلے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے اسپدال میں بھرتی کرائے گیا تھا اب ان کی آنکھ میں ایک دکت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں علاج کرانے کے لئے یو ایس سے جانا ہوگا وہ ممبئی میں پہلے اپنی آنکھ کا علاج کروا رہے تھے لیکن یہاں پر علاج میں دکت ہونے کی وجہ سے انہیں ترنت یو ایس سے لے جائے گیا بولیورڈ ریپورٹس کی معنی تو شاروخ خان اس بار آکھوں کا علاج کروا رہے ہیں شاروخ خان علاج کروانے کے لئے ممبئی کے ہسپٹل میں گئے تھے لیکن جیسا پلان کیا تھا ویسا ٹویٹمنٹ نہیں ہوا شاروخ 29 جنگ کو ہسپٹل گئے تھے جہاں پر علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے انہیں یو ایس سے لے جائے جگ گیا ریپورٹس کے مطابقہ شاروخ خان کو کیا دکت ہوئی ہے اسے جانے کے لئے یو ایس سے بھیجا جا رہا ہے امید ہے کہ سوپر سٹار آج یا کل یعنی کی منگلوار 30 جولائی کو ویدیش جائیں گے شاروخ خان نے مائی میں سٹار سپورٹ سے بات کرتے ہوئے خلاصہ کیا تھا کہ وہ 2024 میں فلم سیٹ پر جانے کے لئے تیار ہے وہ اپنے آنے والے پروجیکٹ کے شوٹنگ جلد ہی شروع کرنے والے ہیں میں بتا دے کہ شاروخ خان جلدی اپنی بیٹی سوہانہ خان کے ساتھ فلم کینگ میں نظر آنے والے ہیں اس فلم ابھی شیک بچر ویلنگ کے کردار میں نظر آئیں گے اور اس فلم میں شاروخ خان کے ساتھ سوہانہ بھی ایکشن کٹ ہوئی نظر آنے والی ہیں وہ آخری بار فلم ڈنکی میں نظر آئے تھے یہ فلم بیدے ساتھ کرسماس کے موقع پر ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں شاروخ خان کے ساتھ تاپسی پن اولی رول میں نظر آئی تھی آپ کے اس پر کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے مطا ایسی تمام ویڈیس سب کو جانے کے لئے جوڑے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں نیکسن لائف